اب اسٹیج میں آکر انڈے ڈالیں اور زبردست یہ ڈش منٹوں میں تیار ہو جائے گی یقین ماں نے بچے فرمائش کر کے بار بار بنوائیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو آج کی یہ ریسپی ہے بہت ہی آسان اور مزیدار جلدی سے بننے والا ایسا سالن جو آپ کے بچوں اور بڑوں کو پسند آئے گا تو اس کے لئے میں نے لیے ہیں ایک کلو آلو ان کو اچھی طرح سے دھو کر چھیل لیتے ہیں آلو میں نے چھیل لیے ہیں اب یہاں پر آلووں کو درمیان سے اس طرح کٹ لگا کر ہم نے دو کاٹنا ہے یہ دیکھیں سائز اس کا اس طرح ہم سارے آلووں کو کاٹ لیتے ہیں دیکھیں سائز اس طرح ہم سارے آلووں کو یہ دیکھیں جو بڑا سارے آلو ہے اس کو درمیان سے دو پیس کر کے پھر اس کو اس طرح کٹیں گے تو آلو سارے ہم نے کاٹ لی ہیں دیکھیں سائز اس طرح ہم نے آلو کاٹ کے رکھ لینا ہے اب ایک طرف ہم نے ایک کڑھائی میں آئل لینا ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے رفلی میں نے کاٹ لیا ہے پیاز کو ہم نے آئل میں شامل کر لیا ہے اور اسے ہم ہلکا سا سوتے کر لیتے ہیں ہم نے اس کو کلر نہیں دینا پیاز کو کیونکہ پیاز کو کلر دیں گے تو یہ جو ہے اس کا مسالن کا کلر خراب ہو جائے گا تو اب ہم اس میں اپنے نمک مرچ وغیرہ شامل کر لیتے ہیں نمک میں چکی کا یوز کرتی ہوں ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اس طرح سرک مرچ میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی اور ساتھی ہلدی یہ تینوں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ اور مقدار کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے سوکا دھنیا لیا ہے پیسا ہوا ایک ٹی سپون اور ساتھی زیرہ زیرہ اس میں مست ہے سابت زیرہ آپ سرور شامل کیجئے گا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بڑے سائز کے ٹیسٹ کے ٹیسٹ کو اس طرح رفلی کاٹ لیا ہے ساتھ تین چار ہری مرچیں اور تھوڑی سی ادرک کو بھی میں نے کرش کر لیا ہے تو یہ سب کچھ ہم اس میں ڈال کر پھر اس کا اچھا سا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک دیں گے تاکہ یہ ٹیسٹ بھی نرم ہو جائے اور ہمارا مسالہ بھی تیار ہو جائے تو چلیں ٹھیک ہے تھوڑا دوکی منٹ پانچ منٹ تقریبا گزر چکے ہیں تو یہ دیکھیں ماشالہ سے جو ٹیسٹ بھی نرم ہو چکے ہیں اس کو ہلکا سا دبا کر تو میش کر لیتی ہوں تو ہمارا کھڑا مسالہ جو ہے ہم نے اسی طرح رکھنا ہے اس کو بلکل ہی ہم نے ملیدہ سا نہیں بنانا اس میں کھڑا مسالہ ہی اچھا لگے گا تھوڑا سا بھول لیتے ہم اس کو اور اب اس میں ہم اپنے کٹے ہوئے آلو شامل کریں گے جو آپ کے سامنے ہم نے کاٹے تھے اب اپنے تعداد کے ساتھ جتنا آپ نے مسالہ مرانا آپ سے آلو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک کلو آلو لیے تھے اور اس سے آپ سے میں نے مسالہ اس کا تیار کیا اس کو اچھی طرح سے آلووں کو اس کھڑے مسالے کے ساتھ میں مکس کر لیتی ہوں تاکہ سارا مسالہ اور آلو یک جان ہو جائے تو یہاں پر میں اس کو دس منٹ ہلکی آنچ پر دم پر رکھوں گی بلکل ہم نے اس کو دم پر رکھنا ہی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے آلو گھل چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنے زبردست کے آلو گھل چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آلو گھل چکے ہیں اور ہم نے اس سے زیادہ اس کو نہیں گلانا نہیں تو یہ حلوہ ہو جائے گا اب ہم نے انڈے توڑ لیے ہیں سیپریٹ توڑے ہیں ہم نے انڈے بیچ میں نہیں توڑ کے ڈالنے ساتھ ہی کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی خراب ہو جائے انڈا تو میں نے چھے انڈے لیے ہیں یہاں پر آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس میں انڈے زیادہ ڈالیں تو بہت ہی ٹیسٹی سالنگ بھنتا ہے تو چلیں میں انڈوں کو اچھی طرح سے آلووں کے بھجیا کے ساتھ مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے آلووں کو ٹوٹنے نہیں دینا کیونکہ آلو مارے گلے ہوئے ہیں تو بڑے ہلکے ہاتھ کے ساتھ ہم نے انڈوں کو مکس کرنا ہے اس طرح آپ یہ دیکھیں سارے آلووں کو اس طرح آلو کے ساتھ مکس کر لیجئے ہاتھوں کے ساتھ اب اس کو ہم پانچ منٹ دم پر رکھتے ہیں تاکہ آلویں ہمارے اچھی طرح سے پک جائیں تو چلیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں مرشاللہ سے دیکھیں کتنا زبردست سالن تیار ہوا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوگا کھانے میں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا یہاں پر میں نے دھنیا لیا ہے سبز اور ساتھ ہی کسوری میتھی اس کو بھی میں نے دھو لیا دبے والی کسوری میتھی میں دھو کر ہی استعمال کرتی ہوں تو یہ اس کو ہم نے ڈال لیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا سالن تیار ہے اور گرم گرم روٹی کے ساتھ سرف کریں انشاءاللہ بہت پسند آئے گا ساتھ ہرے بہنیے پودینے کی چٹنی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے خوش رہیے اللہ حافظ